بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میتھمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں ایکسسائز 8.3 کے ہم نے دس کوششن میں کمل کر لیا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں کوششن نمبر 11 find the equation of the plane through this point and perpendicular to each of the plane this and this کہتا ہے کہ آپ نے ایک ایسے plane کی ایکوششن معلوم کرنی ہے جو کہ کس point سے پاس ہو رہا ہو جو کہ ایک point سے پاس ہو رہا ہو اور وہ جو plane ہو وہ دوسرے دو plane کے پرپینڈی کولر ہو ٹھیک ہے یعنی یہ کوششن نمبر 11 ہے اس میں کہتا ہے کہ آپ نے ایک plane کی کوششن find کرنی ہے جو کہ کس point سے پاس ہو رہا ہو 5, minus 1 اور 4 5, minus 1 اور 4 اس point سے پاس ہو رہا ہو اور جو دوسرے دو plane کے پرپینڈی کولر ہو یعنی کہ ایک یہ plane ہوگا کوئی ٹھیک ہے اور ایک یہ نیچے سے کوئی plane ہوگا ان دو plane کے کوئی جو plane ہے یہ والا جو required plane ہے یہ دونوں کے پرپینڈی کولر ہے اب دیکھو وہ plane اگر یہ ان دونوں کے پرپینڈی کولر ہے تو اس کے اوپر جو نارمل ہوگا اس کے اوپر جو نارمل ہوگا وہ اس کے نارمل کے پرپینڈی کولر ہوگا اور اس کے نارمل کے بھی پرپینڈی کولر ہوگا دیکھیں نا اس کا جو نارمل ہے چلیں اس پوئنٹ کے اوپر ہی ڈرا کر لیتے ہیں اس پوئنٹ کے اوپر سے جو نارمل ہوگا اس کے نارمل کے پرپینڈکولر ہوگا اور اس کے نارمل کے بھی پرپینڈکولر ہوگا تو اگر یہاں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لائن اور یہ لائن اور یہ والی لائن اور یہ لائن آپس میں پرپینڈکولر ہیں تو ہم اگر یہ دو لائنیں پرپینڈکولر ہوں تو ہم یہ والا ریلیشن استعمال کر سکتے ہیں a1 a2 پلس b1 b2 پلس c1 اور c2 is equal to 0 یعنی کہ a1 b1 c1 یہ direction ratios ہوں گے a پہلی لائن کے اور a2 b2 c2 یہ direction ratios ہوں گے دوسری لائن کے تو یہ ہم ریلیشن استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس question number 11 کو ہم لکھتے ہیں ادھر اس کا solution کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے ہمارے پاس جو given lines ہیں وہ کیا ہیں given lines یہ ہیں جو ہمارے پاس given question کے اندر دی ہوئی ہیں sorry given lines نہیں بلکہ given planes ہمارے پاس کیا ہیں یہ plane کی questionیں دی ہوئی ہیں تو ہم لکھیں گے given planes are plane کی questionیں آئی ہیں تو given planes are یہ ہمیں دو questionیں دی ہوئی ہیں یہ دو plane کی questionیں دی ہوئی ہیں اور ہمیں پوچھا کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایک ایسے plane کی question معلوم کر نہیں ہے جو کہ اس میں سے پاس کر رہا ہے تو ہم اس plane کی question let کر لیتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا ہے ہم let کرتے ہیں جو اس plane میں سے پاس ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی let equation of the plane passing through this point وہ کس طرح کی ہوگی a into x minus x1 x1 کیا ہے 5 ہے plus b کیا ہے b into y minus y1 ہے تو y1 minus 1 ہے تو y plus 1 لکھ دیں گے plus c into z minus z1 z minus z1 کیا ہے 4 ہے وہ اس طرح کی equation ہوگی اس کو ہم let کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو plane پاس ہوگا اس کی equation یہ ہوگی اب ہمارا یہ target ہے کہ ہم نے a b اور c کی value معلوم کرنی ہے تو یعنی کہ یہ جو کھڑا plane ہے یہ ہمارا required plane ہے اس کی equation ہمیں نہیں پتا تو اس کی equation ہم نے اس کی equation ہم نے let کر لی ہے کہ یہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے a b اور c تو اب دیکھیں یہ جو یہ جو condition ہم اس کو استعمال کر کے وہ a b c کی value معلوم کریں گے تو ہم لکھیں گے since plane 3 is perpendicular to 1 and 2 یعنی کہ یہ جو plane 3 ہے یہ اس one plane کے بھی perpendicular ہے اور two plane کے بھی perpendicular ہے اگر یہ perpendicular ہے تو ہم یہ والی چیز استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ہم a1 معل لیتے ہیں اس والے کو a b c کو a1 معل لیتے ہیں یعنی یہاں پر اس کے اس کے ساتھ a کی جگہ a1 کی جگہ کیا لکھا ہوئے one ادھر بھی one لکھا ہوئے ادھر minus two لکھا ہوئے تو ہم ان کو اس relation میں استعمال کر کے ادھر لکھ دیں گے یعنی کہ one a ہم لکھیں گے one dot a یعنی کہ a1 یہ ہے a2 یہ ہے ٹھیک ہے a پلاس لکھیں گے اس کے بعد یہ a1 کیا ہے b1 کیا ہے one ہے اور ادھر b2 کی جگہ b لکھا ہوئے تو ہم لکھ دیں گے اس کو ہم دیکھ کے چیزیں لکھ رہے ہیں تو ادھر لکھیں گے یہ one ہے تو one dot b لکھ دیں گے پلاس لکھیں گے بلکہ پلاس نہیں لکھیں گے ادھر minus ہے تو minus two لکھ دیں گے minus two dot یہ والا c لکھ دیں گے is equal to zero تو یہ ہمیں الادہ سے ایک ایک ایکیوشن مل گئی ہے اس کو ہم four کا نام دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو plane three ہے اس کے بھی perpendicular ہے تو اس کو بھی یہاں پر یہ چیز استعمال کر لیں گے ہم لکھیں گے two dot a پھر لکھیں گے minus three minus three dot b اور one dot c plus one dot c لکھ دیں گے is equal to zero یہ اس کو five کا نام دے دیں گے اب دیکھو یہ جو four اور five ہیں ان کو استعمال کر کے ہم a b c کی value معلوم کر کے اس میں put کر دیں گے تو ہماری required question مل جائے گی تو ہم لکھیں گے solving solving four and five four and five تو ہم یہاں پر a لکھتے ہیں نیچے determinant لکھیں گے one minus two one minus two اور یہ minus three one اس کا determinant لکھ لیں گے اور minus b لکھیں گے divided by اس کا b والے کو چھوڑ دیں گے اور یہ determinant لکھیں گے one minus two two اور one اس کو one کر دیتے ہیں c کے نیچے ہم determinant لکھیں گے یہ والا one 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 two minus three لکھیں گے two minus three اور اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہاں سے آجے گا a divided by one minus six آجے گا one one's are ones اور minus into three two's are six minus six آجے گا کہ minus minus plus ہو جائے گا تو فرمولے والا minus ادھر آجے گا اسی طرح یہ اس کے نیچے آجے گا one plus four اس کے نیچے آجے گا minus three minus two تو یہ سب ان سب کے نیچے minus five اور minus five آجے گا تو اس کو اگر کینسل کر دیں ادھر بات جائے گا one ادھر بھی بات جائے گا one اور ادھر بھی کیا بات جائے گا one بات جائے گا یعنی کہ minus five یعنی کہ minus five کو کینسل کر دیں گے ٹھیک ہے نا تو one بات جائے گا سب کے نیچے تو اب ان ساری values کو اٹھا کے اس one کے اندر three کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں a b c کی جگہ ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے using all values in three using all values values in in three three کے اندر values استعمال کرتے ہیں تو one into x minus five آ جائے گا plus one into y plus one آ جائے گا plus one into z minus four آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں x minus five plus y plus one plus z minus four ہو جائے گا is equal to zero x plus y plus z 5 4 9 ہوگے 9 میں سے ایک منس کر دیں گے تو منس آٹھ ہو جائے گا تو یہ ہماری کیا ہوگی required equation of plane ہوگی تو ہم لکھیں گے which is which is required equation of plane ٹھیک ہے یہ ہمارے plane کی equation ہوگی تو یہ تھا ہمارا question number 11 ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں question number 12 question number 12 بھی بالکل ایک ہم نے پچھلا question کیا تھا اس کی طرح ہے جو equal distance والا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ by sector والا تھا perpendicular by sector والا تھا بالکل اسی طرح ہے یہ question number 12 کہتا ہے کہ find an equation of the plane each of whose point is equal distance from the points a and b کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو points ہیں ایک a ہے ایک b ہے ایک a ہے ایک b ہے آپ نے ایک ایسے plane کی equation find کرنی ہے کہ جس plane کا ہر point اس سے بھی same فاصلے پر ہے اور اس سے بھی same فاصلے پر ہے یعنی کہ اگر ادھر point کو لے لیں تو وہ اس سے بھی same فاصلے پر ہوگا اور اس سے بھی same فاصلے پر ہوگا ادھر لے لیں تو اس سے بھی وہ بھی ادھر سے بھی same فاصلے پر ہوگا یعنی کہ ہر point plane کے اوپر لے لیں تو وہ b سے اور a سے same فاصلے پر ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو پلین ہے اس کو دو اسوں میں کاٹ رہا ہے اگر یہ جو line ہے یہاں سے پاس ہو رہی ہے اس plane کے اندر سے یہ جو line پاس ہو رہی ہے یہ plane کیا کر رہا ہے اس کو دو اسوں میں کاٹ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا perpendicular by sector ہے تو ہم لکھیں گے as all the points of the given plane are equidistant from the points a and b یہ جو given plane ہے یعنی given plane بلکہ required جو plane ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ اس کے سارے پوئنٹ اس a سے b اور b سے بھی same فاصلے پر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر a اور b کو ملا دیا جائے کسی line segment سے تو وہ plane ہے اس کو دو اسوں میں کاٹ رہا ہے it bisect the line segment joining a and b a and b کو دو اس سو میں کاٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو a اور b کا mid point ہوگا اس plane کے اوپر lie کرے گا اس کے اوپر پایا جائے گا تو five کریں گے divided by two کر دیں گے تو یہ simplify کر کے کیا آجائے گا five by two اور zero آجائے گا اور ادھر آئے گا five plus one six ہوتے ہیں six کو two سے cancel کریں تو three بچ جائے گا ادھر ٹھیک ہے تو یہ mid point آگیا یہ اس کے اوپر پایا جائے گا تو ایک چیز ہمیں مل گئی ہے plane کی question معلوم کرنے کے لئے ایک چیز ہمیں مل گئی ہے کہ اس کا اوپر ایک point مل گیا ہے لیکن اب ایک چیز رہتی ہے کہ اس کا normal vector یعنی plane کی question معلوم کرنے لئے normal vector بھی چاہیے نا تو normal vector اب وہ سے دیکھیں جو a b کا vector ہوگا a b کو اگر vector کی شکل میں دیکھیں تو اس کے direction ratios ہوں گے وہ ہی normal vector کے direction ratios ہوں گے تو ہم لکھ دیتے ہیں direction ratios of a b direction ratios of a b کے آئیں گے یہ جو a b point end کے direction رسول جائے گا تو اب دیکھیں کہ ہم دیکھیں گے as normal vector of the plane is parallel to the a b so جو normal vector کے direction ratios ہوں گے a b کے وہ normal vector کے direction ratios ہوں گے تو اب ہم normal vector پر مل گیا ہے اور ہمیں point بھی مل گیا تو اب equation of plane ہم find کر سکتے ہیں ہم لکھیں گے no equation of plane no equation of required plane لکھ لیتے ہیں equation of required plane کس طرح ہم find کریں a into x minus x one ہوتا ہے plus b into y minus y one plus c into z minus z one ہوتا ہے is equal to zero اب ایک جگہ ہم لکھیں گے direction vector تو یہ میٹ پونٹ والا لکھیں گے x one کی جگہ five by two plus b ہم two لکھ دیں گے two into y y minus y one to y one کی جگہ ہم zero لکھ دیں گے zero میٹ پونٹ میں ملا ہوا ہے zero لکھ دیں گے plus c جگہ یہ c جگہ یہ four لکھ دیں گے four into z four z minus twelve is equal to zero تو x plus two y plus four z اور یہاں سے minus five by two minus twelve is equal to zero ہو جائے گا تو nine is equal to zero لکھ دیں گے two نیچے جو lcm کے آیا تھا وہ جا کے multiple ہو گیا تو یہ ہماری کیا ہوگی required equation of plane تو ہم اس کے ساتھ لکھ دیں گے which is required equation of the plane تو یہ تھا ہمارا question number 12 اس کے بعد ہم کرتے ہیں question number 13 question number 13 میں کہتا ہے find an equation of the plane through the point this end perpendicular to the line کہتا ہے کہ ایسے plane کی equation معلوم کریں جو کہ اس point سے pass ہو رہا ہو اور جو plane ہو وہ اس line کے perpendicular ہو تو چلیے ہم اس کا sketch درہ کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم یہ plane ہم لکھ لیتے ہیں یہ یہ کوئی plane ہے جو کہ کس point سے pass ہو رہا ہے اس point سے اس point کو ہم لکھ لیتے ہیں 3 3 minus 2 اور 5 اس point سے pass ہو رہا ہے یہ plane اور کس line کے perpendicular ہے جو کہ line کیا ہے اس کی parameter question دی ہوئی ہے x is equal to 2 plus 3 t x is equal to 1 minus 6 t کے برابر ہے z کس کے برابر ہے z برابر ہے minus 2 plus 2 t ke minus 2 plus 2 t کے برابر ہے z تو اب دیکھیں جو اس کا normal vector ہوگا اس plane کا normal vector ہوگا جو ٹھیک ہے وہ اس line کے parallel ہوگا کیونکہ یہ اس کے perpendicular ہے تو یہ easy پلین ہے جس کی ہم نے equation معلوم کرنی ہے وہ اس line کے perpendicular ہے تو اس normal ہوگا اس plane کا normal vector ہوگا وہ ہمیں چاہیے تھا تو وہ کیا ہوگا اس کے parallel ہوگا تو جس line کے direction ratios ریشوز ہوں گے وہ ہی normal vector کے direction ratios ہوں گے اب مجھے بتائیں کہ اس line کے direction ratios کیا ہوں گے اگر اس کو ہم اس طرح لکھیں کہ x minus 2 divided by 3 is equal to y minus 1 divided by minus 6 is equal to z plus 2 divided by ہم لکھیں 2 is equal to t اس طرح یعنی کہ اگر ادھر بھی دیکھیں تو t کے ساتھ کیا چیز لکھی گیا plus 3 t کے ساتھ minus 6 لکھا ہے t کے ساتھ 2 لکھا ہے تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں direction ratios ہوتے ہیں تو ہم پوائنٹ ہم پوائنٹ بھی مل گیا ہم ویکٹر بھی مل گیا تو ہم ایکویشن آرام سے لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے so ایکویشن آف پوائن ویل بی ایکویشن 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 آف پوائن پوائن ویل بی ٹھیک ہے وہ کیا ہوگی a into x minus x 1 لکھتے ہیں نا تو a کیا ہے ہمارا 3 ہے x minus x 1 لکھنا ہے تو یہ 3 لکھیں گے یہ ٹھیک ہے یہ x 1 ہے یہ z 1 ہے یہ a b ہے اور c ہے ٹھیک ہے تو پلاس ہم لکھیں گے جو b کی جگہ ہم لکھیں گے minus 6 تو پلاس نہیں لکھیں گے بلکہ ادھر minus 6 لکھ دیں گے ٹھیک ہے minus 6 into y minus y 1 ہوتا ہے تو y 1 کی جگہ minus 2 لکھا تو y minus plus 2 ہو جائے گا بلکہ y plus 2 ہو جائے گا plus plus c 2 into z minus z 1 z minus 5 لکھ دیں گے is equal to 0 دو چیزیں چاہیئے تھے وہ میں مل کیا ہم نے ان کو استعمال کر کے equation میں equation of plane لکھ لیا تو اس کو simplify کر لیں گے 3 x minus 9 minus 6 y plus minus 6 2012 plus 2 z minus 10 ہو جائے گا is equal to 0 اور 3 x minus 6 y plus 2 z ٹھیک ہے اور minus 9 اور minus 12 کتنے ہوگے 21 21 minus 10 کریں تو minus 31 ہو جائے گا is equal to 0 تو یہ جو equation ہے یہ ہماری required equation of plane ہے تو آخر میں اس کے ساتھ لکھ دیں گے which is required equation of the plane تو اب ہم یہ question number 13 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں question number 14 ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہتا the parametric equation of the line containing the point and perpendicular to plane اب ہم نے line کی equation معلوم کرنی ہے جو کہ کیا ہے اس میں سے پاس ہو رہی ہے اور جو line ہے اس plane کے perpendicular ہے یعنی کہ ہم نے line کی equation معلوم کرنی ہے اب مجھے بتائیں یہ question number 14 ہے چلے اس solution اس طرح لکھ لیتے ہیں اب ہم اس sketch بناتے ہیں ہم نے اس line کی equation معلوم کرنی ہے جو کہ اس point سے پاس ہو رہی ہے point ہمارے پاس کیا ہے point بھی ہم لکھ لیتے ہیں point ہے question number 14 کو mention کر لیتے ہیں point ہمارے 2 4 اور minus 3 point ہے 2 4 اور minus 3 یہ point ہے یہ line ہے ہم نے line کی question معلوم کرنے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں x minus x 1 divided by a is equal to y minus y 1 divided by b z minus z 1 divided by c is equal to t اب دیکھو جو line کی question find کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک point چاہیے ہوتا x y z one point ہمیں پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز کیا چاہیے ہوتی ہے a b c یعنی direction ratios چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو اس طرح الفاظ میں لکھتے ہیں as given plane is parallel to the required line جو ہم line چاہیے ہے 3 اور minus 7 اسی طرح لکھ دیں گے direction vector وہ ہی ہوگا جو plane کا ہوگا تو ہمیں point بھی چاہیے تھا وہ point بھی ہمارے پاس ہے تو ہم لکھیں گے also line passes through the point 2 4 minus 3 point بھی ہمیں مل گیا ہے direction vector بھی ہمیں مل گیا ہے تو so equation of line is so equation of line will be ٹھیک ہے وہ equation کیا ہوگی x minus x 1 یعنی x minus x 1 x 1 کی جگہ 2 لکھیں گے y 1 کی جگہ 4 z 1 کی جگہ minus 3 تو یہ minus 2 لکھے نیچے a لکھتے ہوتے ہیں تو a جگہ 3 b جگہ 3 c جگہ تو 3 is equal to y minus y 1 یعنی y minus 4 divided by 3 لکھ دیں b کی جگہ is equal to z minus z 1 z 1 کی جگہ minus 3 ہے تو plus 3 ہو جگہ ادھر divided by c لکھنے c ہم minus 7 لکھ دیں گے is equal to t تو یہ کیا ہے required equation of line ہو گی